بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاز کی کرسی جو ہے وہ بک ہو گئی یعنی یا تو کرسی پہ بیٹھیں گے اور اگر کرسی نہیں رہے گی تو پھر جہاز کی کرسی پہ بیٹھیں گے اور پاکستان چھوڑ کر اپنے دیس چلے جائیں گے قاضی فائد عیسیٰ نے چوبیس گھنٹے پاکستان میں نہیں نکالے یعنی جن ججز نے ان کو عزت بخشی ان کی الویدائی تقریب میں آئے قاضی صاحب نے ان ججز کی بھی تقریب میں شرکت کرنا گوارہ نہیں کیا یعنی جسٹس یا یا افریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی لیکن قاضی فائد عیسیٰ اس میں شرکت کیے بغیر پاکستان سے چلے گئے یہ وہ شخص ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے سے اترنے کے بعد چوبیس گھنٹے پاکستان میں نہیں رکھ سکا باتیں کرتا ہے ابلوطنی کی باتیں کرتا ہے پاکستان کی باتیں کرتا ہے آئینی پاکستان کی باتیں کرتا ہے انصاف کی سربلندی کی باتیں کرتا ہے انسانی حقوق کی لیکن حالت یہ ہے کہ جس ملک کا وہ چیف جسٹس تھا وہ اپنے عوضے سے اترنے کے بعد چوبیس گھنٹے بھی اس ملک میں نہیں گزار سکا بلکہ ملک کو چھوڑ کر نگل لیا اور میاں نواشرک صاحب کی روایت جو ہے اس پر چلنا شروع کر دیا اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس ملک میں فستائیت کا ایک بازار گرم کر کے چھوڑ کر گئے عالمی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو law and order کی situation ہے جو عدلیہ کی صورتحال ہے وہ دنیا کے 142 ملکوں میں سے 140 میں پاکستان ہے جو top 3 ملک ہیں جن کے اندر بطرین پاکستان کے اندر یعنی law and order کی situation جن top 3 ملکوں میں بہت خراب ہے ان میں ایک پاکستان ہے تیسر نمبر پہ پوری دنیا میں 142 ملکوں میں 140 میں نمبر پہ ہم کڑے ہیں اور یہ کوئی آج نہیں ہوا یہ پرانا کھیل ہے لیکن جنہوں نے اس مہاتمہ کو لا کے یہ تجربہ کیا تھا جن کے لیے قادی فائد عیسیٰ انصاف کا ایک دیوتا تھا جنہیں یہ لگتا تھا کہ یہ آدمی آئے گا تو انصاف کا بولبالا ہو جائے گا پاکستان میں ان سارے لوگوں کو شرم آنی چاہے اور ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھنی چاہے اور اپنے اوپر لانت بھیجنی چاہے کہ ہم نے کس آدمی کو سپورٹ کر دیا تھا یعنی یہ وہ قادی فائد عیسیٰ ہے جس کے دور میں پھر عدلیہ بہتر ہونی چاہے تھی نا اتنا بڑا مہاتمہ لا کے آپ نے بٹھا دیا تھا انصاف کا دیوتا تو بہتر ہونی چاہے تھی کوئی بہتری نہیں آئی کوئی بہتری نہیں آئی اور جاتے جاتے بھی انصاف کا گلہ گھونٹ کر گیا ہے تو جناب قادی فائد عیسیٰ صاحب جنہوں نے کہا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو اور جن لوگوں سے وہ نفرت کرتے تھے انہیں قادی صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نکل جائیں اور چھوڑ دیں تو قادی صاحب اب آج بھی کچن میں کھڑے ہیں ہم نے دھائی سال اس فستائیت کو برداشت کیا ہے نو دفعہ تو میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں جو گرفتار ہوں مجھے اغوا کیا گیا ریاستی جبر کا میں شکار ہوا اس ملک کے اداروں نے میرے اوپر بدترین ٹارچر کیا مجھے میرا مواقف بدلنے پر مجبور کیا میں آپ سے انصاف مانگتا رہا اور آپ نے مجھے بلا کر انصاف نہیں دیا تو قادی صاحب ہم تو کچن میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے لیکن آپ اس کچن کی گرمی تین سال تو کیا تین مہینے کیا تین دن کیا آپ چوبیس گھنٹے برداشت نہیں کر سکیں اور چند گھنٹوں کے اندرہ فلائٹ لے کر نکل لیے اب تک کی اطلاع کے مطابق قادی صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے استمبول اب پتہ نہیں آگے کہاں جائیں گے بارال میاں نوازشریف صاحب کو فالو کیا انہوں نے لندن پلان کا حصہ تھے دونوں لوگ تو میاں نوازشریف صاحب نے بھی اپنا ریکارڈ ٹوٹنے نہیں دیا جیسے ہی میاں نوازشریف صاحب کا برا وقت آتا ہے میاں صاحب سب سے پہلے ٹکٹ بک کراتے ہیں سب سے پہلے پاکستان سے نکل لے گی کرتے ہیں کہ نکلوں پاکستان سے ادھر کوئی پکڑ لے گا زلیل کرے گا اور پاکستان میں تو حالات ویسے ہی میاں صاحب کے بہت خراب ہیں جیسے ہی گیم میاں صاحب کے ہاتھ سے نکلی میاں صاحب پاکستان سے فرار ہو گئے نکل گئے اچھا میاں صاحب نے نکل کے جانا کہا تھا پہلے دبائی پہنچے وہاں بادشاہت ہے لیکن وہاں پہ بھی میاں صاحب کا استقبال ہوا لیکن میاں صاحب کا صحیح استقبال ہوا جو اوورسیز پاکستانیوں نے ایرون فیلڈ اپارٹمنٹ جو میاں صاحب کے ہیں ان کے باہر کھڑے ہو کر جو استقبال کیا وہ تاریخی استقبال ہے اور میاں صاحب اور ان کی نسلیں اسے یاد رکھیں گی یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان آئیں پاکستان آکر آپ ایک جالی الیکشن لڑیں آپ عوام کا منڈیٹ چوری کریں آپ دونوں سیٹیں اپنی ہار جائیں لیکن آپ زد کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی نہیں مجھے ایک سیٹ دی جائے پھر ایک کینسر دادہ خاتون جن کو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ آپ کو ستر ہزار کی لیڈ سے شکست دے اور اس کے بعد آپ رونا شروع کر دیں نہیں جی نہیں مجھے ایک سیٹ چاہیے تو پھر نظام آپ کا آرو آدھی رات کو تبدیل کر کے دوسرا آرو لگا کے آپ کے ہاتھ میں ایک جالی فارم 47 پکڑا دے کہ ایلو میاں صاحب تسی جت گئے ہو اور یہ سارا کارنامہ کر کے آپ باہر جائیں گے تو اوورسیز پاکستانی آپ کو چھوڑیں گے لندن میں آپ کی بیٹی وزیرہ حالہ نہیں ہے یعنی مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لندن میں اب احتجاج ہوا تو نہ وہاں سو گیس چلی نہ وہاں ڈنڈے چلے نہ وہاں ٹورچر ہوا نہ وہاں فستائیت تھی نہ لندن میں جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ ہوا نہ وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا نہ وہاں پہ کسی نے روڑ کی گولیاں چلائیں کچھ بھی نہیں ہوا یہ وہی ہوگا جہاں نواز شریف اور اس کا خاندان ہوگا جہاں یہ ظالم رہے گے جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فستائیت زدہ حکومتیں ہوں گی وہیں پہ یہ ساری عرکتیں ہوں گی اور کہیں نہیں ہوگی دنیا کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ ہم جن لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں ہم نے ان کا احسان ماننا ان کی خدمت کرنی ہے پاکستان میں اُلٹا سسٹم ہے عوام سے ٹیکس لیتے ہیں عوام انہیں پیسے دیتی ہے یہ عوام کے اوپر ہی بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں پھر عوام کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں عوام کو سوٹیاں بھی مارتے ہیں عوام کو روڑ کی گولیاں بھی مارتے ہیں ان پہ ہنسو قیت بھی بہنگتے ہیں ان کی بات بھی نہیں سنتے ان کے اوپر ٹیکسیز بھی زیادہ لگاتے ہیں اور ان کے لیے زندگی کو تنگ بھی کر دیتے ہیں پھر انصاف نام کی کوئی چیز بھی ان کو اویلیبل نہیں ہے یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے موازم ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا بارل میاں نوازشریف صاحب کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمیشہ سے بہت اچھا رہتا ہے انہیں بالکل وقت سے پہلے پتا لگ گیا کہ اب برا وقت آ گیا ہے لہذا نکل لو پاکستان سے تو نوازشریف صاحب ایک مرتبہ پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں وہاں اوبرسیز پاکستانیوں نے بہترین نعرے بازی کے ساتھ میاں صاحب کا استقبال کیا اور ان سب کا جو سب سے فیورٹ نعرہ تھا جو زیادہ میں نے سنا ہو یہ تھا کہ مریم کے پاپا چور ہیں یہ نعرہ سب سے زیادہ اوبرسیز پاکستانیوں نے لگایا آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ بھی سکتے ہیں بارال میاں صاحب نے اپنی قوتیں فیصلہ سے کام کیا اور فوری طور پر نکل لئے میاں صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا دور ختم ہو گیا میاں صاحب کو آئیڈیا ہے کہ اب اس نظام کے پاس عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لابا اور کوئی رستہ نہیں ہے جتنے رستے تھے سارے اپنا کر دیکھ لئے اور اب خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں مثال کے طور پر ائیر وائے کے اوپر ٹکر چل رہے تھے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں خود میں نے وہ خبر نہیں دیکھی لیکن حکومت کچھ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے کہ ممکن ہے کہ حکومت چھوڑنے پر رضا مند ہو جائے اور حکومت جو ہے وہ حکومت کو ختم کر دے وہ اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ اداروں نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جو سپورٹ انہیں بڑے بڑے معاملات میں ملنی چاہیے تھی لیکن سپورٹ تو ملی نہیں اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کیا کوئی اور ہوتا مل جائے گا دیکھیں قاضی صاحب کی شخصیت ایسی ہوں نے کچھ بھی مل جائے گا وہ لے لیں گے اور وہ دوبارہ عوضے پر بیٹھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بڑے بدمضہ ہونے والے ہیں قاضی صاحب یہ دنیا کے جس جمہوری ملک پر جائیں گے اگر پاکستانیوں کی ان پر نظر پڑ گئی تو قاضی صاحب کی اچھی خاصی عزت افضائی ہو جائے گی میاں نواشریف صاحب کو تو عزت افضائی کی عادت پڑ گئی ہے تو قاضی صاحب وہاں پہ جو مصطفین صاحب تھے وکیل صاحب جنہوں نے قاضی صاحب پہ تھوڑی سی ترقید کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو ان کو اتنی مار پڑھوائی اتنی مار پڑھوائی کہ وہ لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے بیڑا غرق کر دیا پگڑ گئے ایک وکیل کا بہت زبردست طریقے تھے قاضی صاحب نے ان کی جو حالت ہے تو قاضی صاحب ایسا کچھ یورپ میں آپ نہیں کر پائیں گے جن ملکوں میں ڈیموکرسی ہے جمہوریت ہے وہاں پہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے لوگ آپ کے موپے اوپر آ کر آپ کو آئینہ دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے بارہ قاضی صاحب بہت بدمضہ ہونے والے ہیں میں آپ کو یہ پہلے بتا رہو الطاوزین صاحب نے بھی پیا نوازشریف صاحب کو تانے دینا شروع کر دی ہیں الطاوزین صاحب نے کیا کہا انہیں نے کہا جی کہ لندن آمد پر الطاوزین کی جانت سے نوازشریف کو خوش آمدید بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے وزیر آزم بننے کے لیے آپ کو فارم 47 پر جتوایا بھی گیا مگر افسوس کے ساری امیدیں زمین پوس ہو گئی اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ملک چھوڑنا پڑا وزیر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو میں مان گیا ہوں اچھا خواہدہ تین دفعہ کا وزیر آزم تھا اس کا بونا بنا کے رکھ دیا یہ میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ابھی کسی سیاستدان سے ٹکا کر بدلہ لیا ہے نا تو وہ نوازشریف سے لیا ہے یعنی نوازشریف نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا بغیر پبلک سپورٹ کے بھی چیلنج وہ کے لئے جو خود صاف ہو جس نے کبھی کرپشن نہ کی ہو بہیمانی نہ کی ہو دو نمری نہ کی ہو تو وہ بندہ چیلنج کر دو اچھا بھی لگتا ہے اب میاں نوازشریف صاحب نے مو چوکے ہیرو بن کے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کمال بدلہ لیا نا میاں صاحب سے میاں صاحب کا چھوٹا تب گونا بنا دیا ہے وہاں لندن میں بچے دلیل کر رہے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں میاں صاحب کے آگے آگے بھاگتے ہیں چوڑ چوڑ کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ جناب میاں صاحب کی وہاں صورتحال کر دی گئی ہے جبکہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے بدلہ لیا تو وہ آصیف علی زرداری نے لیا یعنی زرداری صاحب سے آنے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لیا ہے کہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر گڑ گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بدنام کبھی نہیں تھی جتنا آصیف علی زرداری نے کر دیا تو اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کی عزت آصیف علی زرداری نے چھین لی اور میاں نواشریت صاحب کی عزت پیسے ہی رول گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کے بعد تو یہ جناب اب تک ہی صورتحال ہے فیصل وڈا کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں نا فیصل وڈا دن رات بچارے طریفے کر کر کے خوش آمدے کر کر کے ہلکان ہوتے جا رہے ہیں کبھی ادھر خوش آمد کبھی ادھر خوش آمد بوٹ تک اٹھا کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا بہت کچھ کیا فیصل وڈا نے بڑی قربانیاں ان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیکن آپ اندادہ کریں نا کہ عوضے سارے لے گیا موسن نکوی خوش آمدے کر کر کے ہلکان ہوگے فیصل وڈا اور عوضے سارے لے گیا موسن نکوی تو یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے پاکستان میں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اب جو بڑے فیصلے ہیں پہلے دن کے جو آئے جسٹس سے یا یا افریدی صاحب کی جانب سے آج کیونکہ چھٹی کا دن ہے کل سے بقاعدہ چیزوں کا آغاز ہوگا کل فل کورٹ کا اجلاس ہونے جا رہا اس میں سے بہت بڑی قبریں نکلنے کی توقع ہے جو کورٹ ریکورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھتے جائیں کہ ہوگا کیا بارال پریکٹس این پرسیجر کمیٹی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے دو بڑے مطالبات جو جسٹس منیب اکتر صاحب کے اور جسٹس منصور دی شاہ صاحب کے دونوں مان لیا ہے چیف جسٹس نے پریکٹس این پرسیجر کمیٹی تبدیل ہو گئی ہے اور اس میں جو اب فارمیشن آئی ہے سینیورٹی کی اس میں پہلے نمبر پہ جسٹس یا یا فریدی چیف جسٹس ہے دوسرے نمبر پہ جسٹس منصور دی شاہ ہے تیسرے نمبر پہ اس وقت جسٹس منیب اکتر صاحب ہے اور اسی طرح سارے نیچے جا رہے ہیں فل کورٹ کا اجلاس بھی اٹھائیس تاریخ کو یعنی سومواروالے دن طلب کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بھی طلب کر دیا گیا ہے اور انصداد دہشتگردی جو ججز کی کارکردگی کی حوالے سے دہشتگردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں جو ججز کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے نو بیئی کے معاملات حالی نہیں ہو رہے اب دیکھتے ہیں وہاں چیف جسٹس کیا کرتے ہیں لیکن اس پہ بھی انہوں نے اجلاس طلب کر دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ تمام بینچز کی جو اب کوریج ہے وہ لائیو ہوگی یعنی جو بھی سماعت ہوگی اس کو لائیو دکھایا جائے گا تمام عدالتوں کو لائیو دکھایا جائے گا صرف کوٹ رون نمبر ون جو ہے اس کو لائیو نہیں دکھایا جائے گا اب اگر کسی عدالت میں عمران خان صاحب پیش ہو گئے آن لائن بھی تو پوری قوم ان کو دیکھ لے گی میں اس بات کی امید کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے تو اس وقت قاضی فائد حیثہ صاحب چیف جسٹس تھے اور نے کوشش کی کہ جناب عمران خان صاحب کو لوگ نہ دیکھ سکیں لیکن اب جسٹس یا یا افریدی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کسی کیس میں آئیں گے سامنے تو جسٹس یا یا افریدی صاحب پھر کیمرہ بند نہیں کروائے گے بلکہ لوگوں کو معاقہ دیں گے کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ پائیں اب کچھ خبریں والے جناب میرے پاس ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس آ گئے ہیں اور جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی گئی تھی ان کی چالی ڈگری کے حوالے سے تو اس پہ توہین عدالت کی کاروئی ہو رہی تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے اس پہ کچھ ایسے انکرز جن کو اسٹیبلشمنٹ کی ایمہ کے اوپر وہ جسٹس کی توہین کرتے رہے ہیں ان انکرز کے نام بھی ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ آگے جا کر کیا ہوتا ہے حکومت نے ستائیسویں آئینی ترمیم کی بات کرنا شروع کر دی ہے تو کیا واقعی ستائیسویں آئینی ترمیم آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کھیل ہے دیکھیں حکومت کا بس چلے تو وہ ستائیسویں آئینی ترمیم تو لے آئے لیکن اب قادی فائد ہی ساتھو ہے نہیں تو قادی فائد ہی ساتھ ہی کر سکتے تھے نا کوئی اور جج تو نہیں کر سکے گا اور اگر یا یا فریدی صاحب کریں گے تو وہ بھی قادی فائد ہی ساتھ بن جائیں گے اور ایک دن آئے گا تین سال بعد ان کا ٹنیور بھی ختم ہو جائے گا تو لوگ انہیں کس طرح یاد رکھیں گے یہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں بارال ستائیسویں آئینی ترمیم کا دیکھر اس لیے ہو رہا ہے کہ چھپیسویں آئینی ترمیم پر مٹی ڈالی جا سکے اس وقت جو ہے نا چھپیسویں آئینی ترمیم وہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ڈسکاس ہو رہی ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جس طرح کا شب خون مارا گیا ہے اور جو ظلم اور زیادتی پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کی گئی ہے ایسی صورتحال میں چھپیسویں آئینی ترمیم پر سے توجہ ہٹانا ضروری ہے تو چھپیسویں آئینی ترمیم پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس وقت سارے رل مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کرو اس پر پردہ ڈالو اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ستائیسویں آئینی ترمیم کی مصیبت ڈال دی جائیں کہ جناب ہم ایک اور ترمیم لے کر آ رہے ہیں پہلے اس کا سوچ رجل کر دو چھپیسویں کو آپ بھول جاؤ لیکن چھپیسویں آئینی ترمیم جب تک ریورس نہیں ہوں گی تب تک پاکستان کا آئین جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آئے گا یہاں پہ عدلیہ کے اوپر ایک اٹیک کر دیا گیا ہے اور عدلیہ کی حالت وہ کر دی گئی ہے کہ نہ دین میں نہ تیرہ میں یعنی عدلیہ کے دانت ہی توڑ دیے گئے ہیں جسٹس یا یا فیدی چیف جسٹس تو بنے ہیں لیکن بڑائے نام ہو گئے وہ اتنے استیارات نہیں ہیں جتنے قادی فائد عیساء کے پاس تھے لہذا چھبیس میں آئینی ترمیم کے اوپر ایک فل کوٹ بینچ بننا چاہیے پوری عدالت کو مل کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام معاملات آئینی عدالت میں جائیں گے یہ معاملہ جو ہے فل کوٹ میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے لہذا آئینی ترمیم کو فل کوٹ میں بھی لجائے نہ آ سکتا ہے میں اس پر لیگل اپینین لوں گا اکلا کی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکشلیس میں کیا ہو سکتا ہے فضل الرحمان صاحب نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں فضل الرحمان صاحب نے مطالبہ کیا کہ ملک میں ایک بار پھر نئے انتخابات کروائے جائیں اور خوشاب میں پارٹی کارکنان سے میٹنگ کے دوران فضل الرحمان نے ایک بار پھر کہا کہ موجودہ اسیبلی جائز نہیں ہے ملک میں الٹی گنگا بھی رہی ہے اس لیے ہم نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی بھی اپوزیشن کا فریق بن کر حکومت سے بات کی اور مستقبل میں بھی حکومت کے ساتھ اتحاد کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے چھپیسمی آئینی ترمیم کے مصفدے میں اصل مواد کو کسی اور ترمیم میں شامل نہیں ہونے دیں گے یعنی ہم ستائیسمی آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو رہائیوں کی صورت میں ملنے والے ردیب پر کوئی بات نہیں کروں گا کونسی رہائیاں صرف ایک مشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے اور انہیں غیر قانونی اور غیر فضل الرحمن صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ بہت اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھن آتی ہے بھئی آپ عالم دینے آپ سچ بولیں آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کے اس کو جو ہے وہ نو مہینے سے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے اب اس کی رہائی ہوئی ہے تو آپ اس کو ڈیل کی باتیں اب تاثر دے رہے ہیں مولانا صاحب عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی ان پر دفعہ ایک سو چوالیس لگا گیا اور دیشت گردی کے مقدمے ڈال دیئے بجائے اس کے لیے آپ اس کی مضمت کریں آپ ان رہائیوں کو ڈیل کی طرف اشارے دے رہے ہیں تو فضل الرحمن صاحب وہ بہت عجیب اسمبلی سیاست کرتے ہیں دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جالی اسمبلی ہے یہ جالی اسمبلی ہے اس سے میں اگلی ترمیم نہیں ہونے دوں گا یہ جالی اسمبلی ہے اس لیے دوبارہ نئے الیکشن کروایا جائے ہیں لیکن اسی جالی اسمبلی سے اسی فضل الرحمن نے آئینی ترمیم یعنی جالی اسمبلی اس وقت نہیں تھی جب آپ آئینی ترمیم پاس کروارے تھے اگر فضل الرحمن صاحب اس گناہ بے لذت میں شامل نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئینی ترمیم نہ ہو سکتی اور اگر فضل الرحمن کے بغیر آئینی ترمیم ہوتی تو وہ جو 63A والا معاملہ ہے اور یہ سارے مددے کھل جاتے ہیں اور یہ آئینی ترمیم ایک وقت آتا کہ ریورس بھی ہو جاتی ہے اور انتہائی انتہائی کنٹروورشل ہوتی فضل الرحمن صاحب نے پوری سہولت کاری فرام کی ہے اس نظام کو ہمیشہ فرام کی ہے فضل الرحمن صاحب سٹیٹس کو کے ہمیشہ زیادہ قریب رہتے ہیں سیاست کریں گے جس میں ان کو چار سیٹے زیادہ مل جائے وہ چار سیٹے پہلے انہیں کم ملی ہیں اب وہ چار سیٹے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور وہ ان سیٹوں سے آگے کبھی اس لیے نہیں نکل پائیں گے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ بہت چھوٹی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے یعنی چھوٹے سے فائدے کے لیے انہوں نے ایک ایسی آئینی ترمیم پاس کروائی اور جھوٹے وعدوں کے ساتھ پاس کروائی جو اب پورے پاکستان کے گلے پڑی ہوئی ہیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیں گے اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ